السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان جو جرم کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے ان غلطیوں اور ان جرائم کی سزا انسان کو ضرور ملے گی آخدت میں ملنا تو یقینی ہے اس سے تو کسی کو مفر ہی نہیں بچنے کی کوئی شکل اور راستہ ہی نہیں ہے بہت سے گناہ احادیث میں اور تجربات کی روشنی میں علماء نے اپنے ملفوزات میں لکھے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دیتا ہے میں آج آپ کی خدمت میں ایسے ہی تین گناہ اور ایسے ہی تین جرم بیان کر رہا ہوں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں تو ملے گی کون سے ہیں وہ جرم ایسا گناہ جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اس میں سے پہلا جرم اور پہلی غلطی یا یوں کہہ لیجئے پہلا گناہ ہے حق کی مخالفت کرنا جو صحیح بات ہے اس کے خلاف جانا اور جو حق بات ہے اس سے ٹکرانا اور غلط بات کو حق پر بھاری کرنا اور حق کو اگنور کر کے غلط بات کو تسلیم کر لینا غلط بات کو ماننا یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالی آخرت میں تو دے گا ہی دنیا میں بھی مل جاتی ہے اس لئے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناحق نہیں کھڑا ہونا چاہیے کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کسی ظالم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے ناحق کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ناحق کسی کی مدد کرنے کی وجہ سے ناحق کسی کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس کی سزا اللہ تعالی آخرت میں تو دے گا ہی کہ تم ظالم کے ساتھ شریک ہوئے تھے دنیا میں بھی اللہ تعالی اس کی سزا ضرور دے گا اور تجربات کی روشنی میں بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جہاں ظالم یا ظالم کے حامیوں اور سپورٹروں کو اللہ تعالی نے دنیا میں نیست و نابود کیا ہے اس لئے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے حق کے ساتھ کھڑے رہیں حق کی سپورٹ میں کھڑے رہیں سچ کے ساتھ کھڑے رہیں سچ کے معاون اور مددگار بن کر کے زندگی گزاریں ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا یا ناحق کے ساتھ کھڑا ہونا حق کی مخالفت کرنا یہ انسان کو عظیم و شان اور خطرنات ترین ترین سزاؤں تک پہنچانے والا عمل ہے تو پہلا کام ہے حق کی مخالفت کرنا اس جرمی کی سزا انسان کو دنیا میں ہی ملتی ہے اور دوسری غلطی دوسرا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں ہی دیتا ہے آخرت میں تو ملے گی وہ دوسری سزا ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو ناحق تنگ کرنا والدین کی جائز کاموں میں جہاں ان کی فرما برداری ضروری ہے جہاں ان کو فولو کرنا ضروری ہے جہاں ان کی بات ماننا ضروری ہے جہاں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے وہاں ان کی اطاعت نہ کرنا اور وہاں ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا یہ انسان کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ اس کو اس جرمی کی سزا آخرت میں جو ملے گی سو ملے گی والدین کے ساتھ ناحق کرنے یا ان کو تنگ کرنے یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور یہ بات بھی تجربات کی روشنی میں واقعات کی روشنی میں خوب ثابت ہے اس لئے ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرمبرداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ورنہ دنیا میں بھی زلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی زلیل ہوں گے لیکن یاد رکھیں والدین کی اطاعت اور فرمبرداری انہی معاملات میں کی جائے گی جہاں اللہ نے کہا ہے والد اگر کسی غلط بات کے کرنے یا غلط کام کے کرنے کا حکم دیں وہاں ان کی کوئی فرمبرداری نہیں کی جائے گی اور تیسرا جرم جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے وہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے یا ظالم کا ساتھ دیتا ہے ظالم کا ساتھ دینے والا یا کسی پر ظلم کرنے والا یہ اتنے سنگین جرم کو کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی شکل میں اپنے غضب اور ناراضگی کی شکل میں اور آخرت کی ذلت دینے کی شکل میں اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ تو کرے گا ہی لیکن دنیا میں بھی یہ بخشہ نہیں جائے گا بہت سارے لوگ ظالم کی طاقت کو دیکھ کر کے در جاتے ہیں ظالم سے سمجھوتا کر لیتے ہیں ظالم کی مدد کرنے لگتے ہیں ظالم کی معاونت کرنے لگتے ہیں بچیں گے نہیں خدا کے یہاں یہ بھی اللہ کے یہاں ان کے لئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مظلوم کے معاونت کا حکم دیا گیا ہے مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی سپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ یہ کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائے بلکہ ظالم کے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرنے کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا کہ ظالم اگر ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے ہاتھ پکڑ لو اس کا اور اگر ظالم زبان سے ظلم کر رہا ہے زبان روک دو اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو اس لئے ظالم نہ بنے نہ ظالم کا تعاون اور سپورٹ کریں اپنی بسات میں حق کو صحیح ماننے اور حق کو کہنے کی جتنی صلاحیت ہے اتنا اس کو استعمال کرنا چاہیے ورنہ یہ تین جرم تین گناہ ایسے ہیں دنیا میں اللہ بترین سزا دیتا ہے اللہ دنیا ہی میں نہیں بخشتا ہے آخرت میں تو جو ہو گیا ایسے انسان کے ساتھ ہو گئی اس لئے سمجھداری سے کام لیا کریں ہوش کے ناخن لیا کریں نانشمندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں مظلوم کا معاون اور مددگار بنیں حق کے ساتھ ٹکرائیں نہ حق کو تسلیم کیا کریں والدین کی اطاعت اور فرمبرداری جائز حدود تک ضرور کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ